اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ویور اون یوٹیوب چینل لرن مور فیزیکس نیکس ہمارے پاس جو نو میری کل ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اٹرین سٹارٹ فرم اٹرین سٹارٹ فرم ریسٹ ایکسلریشن آف 0.5 میٹر پر سیکنڈ سکیر فائنٹ سپیڈز ان کلو میٹر پر آر منٹ ہیز مووڈ تھو ہنڈرڈ میٹر تو ہم نے سپیڈ فائنڈ کرنی ہے لیکن میٹر پر سیکنڈ میں نہیں کرنی پہلے ہم میٹر پر سیکنڈ میں فائنڈ کرتے ہیں لیکن اس بار وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہم نے نہیں فائنڈ کرنی بلکہ ہم نے کس میں فائنڈ کرنی ہے کلو میٹر پر آر مطلب ہمیں کچھ تھوڑا سا اور کام بھی کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے چلیے سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گیون ڈیٹ ہے ہے اس میں ہمارے پاس ایکسلریشن ہے زیرو پائنٹ فائنڈ میٹر پر سیکنڈ سکیر یہاں پہ گیون ہے انیشل ویلاسٹی کتنی ہے جی اب دیکھئے ریسٹ سے سٹارٹ کر رہی ہے تو ریسٹ سے سٹارٹ کر رہی ہے تو انیشل ویلاسٹی کتنی ہوگی زیرو ہوگی ڈسٹنس اس نے کتنا موو کی ہے جی ہنڈرڈ میٹر ٹھیک ہے ہم نے اس کاری کی یا ٹرین کی ہم نے سپیڈ فائنڈل معلوم کرنی ہے تو دیکھئے ہم ٹھرڈ ایکویشن آف موشن جو ٹائم انڈیپینڈنٹ ایکویشن آف موشن ہے وہ جوز کریں گے اور وہ ہمارے پاس ہے جی ٹو اے ایس اس ایکل ٹو بی ایف کا سکیر مائنس بی آئی کا سکیر تو ہم اس میں سمپلی ویلیو پوٹ کریں گے اے کی ویلیو ادھر پوٹ کریں گے اس کی ادھر پوٹ کریں گے بی ایف ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور بی آئی کی ویلیو پوٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ریزیلٹ آئے گا وہ آئے گا ہنڈرڈ ایس ایکل ٹو بی ایف کا سکیر لیکن ہمیں تو فائنل ویلسٹی چاہیے فائنل ویلسٹی کا سکیر نہیں جائے ہمیں فائنل ویلسٹی چاہیے تو ہم کیا کریں گے دونوں سائیڈوں پر سکیر روٹیں لیں گے اب اس کو سمپلیفائی کرنے کے بعد ہمارے پاس آئے گا جی ہنڈرڈ میٹر پار سیکنڈ لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم ہنڈرڈ ہم سوری ٹین میٹر پار سیکنڈ آئے ہیں ہم میٹر پار سیکنڈ میں نہیں لے رہے ہیں کلو میٹر پار آر میں لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں اب وہ جو ہم پہلے کرتے ہیں نا کام ہم بڑے سے چھوٹے یونٹ میں آ رہے تھے اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے سمال ٹو بگ یونٹ جانے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس میٹر ایک چھوٹا یونٹ ہے اور ہمارے پاس کلو میٹر ایک بڑا یونٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکنڈ ایک چھوٹا ہے اور ہمارے پاس ایک بڑا یونٹ ہے دیکھیں اس میں ہم نے ٹین میٹر پار سیکنڈ کو کنورٹ کرنا ہے کلو میٹر پار آر میں تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں جہاں پہ ٹین اور یہاں پہ ہم لیکھ لیتے ہیں جی میٹر اور اور ٹھیک ہے آپ اس کو اپنی آسانی کے لیے ہم یہاں پہ لیکھیں گے ٹیم اور یہاں پہ ہم لیکھ لیں گے یہ ون ہے اور یہ ون سیکنڈ ہے اب ہم میٹر سے کلو میٹر میں جانا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ون اوبر تھاؤزنڈ کریں گے کیلو کی ویلی ہو کی ہے تھاؤزنڈ اور ڈیوائیڈڈ بائی ہمارے پاس جو سیکنڈ ہے اس میں کتنے ہمارے پاس ایک اور میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں چھتیس سو تو ہم ادھر اُس کو چھتیس سو کے ساتھ کیا کر دیں گے دیوائیڈ کر دیں گے یہ بنے گا ون آور اے تھائٹی سیکھ ہنڈر ٹھیک ہے یہ ون اوور تھاؤزنڈ ہو گیا یہ ون آور تھرٹی سکھ ہنڈرڈ ہو گیا اب یہ فائنل ہمارے پاس ویلیو بنیں گی وہ یہ بنے گی ٹین یہ والا ٹین ہے یہ ہمارے چھتیس اوپر آ جائے گا ادھر ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس بن جائے گا چھتی سو اور نیچے آ جائے گا ہزار اس کی کٹھنگ کر کے ہمارے پاس ویلیو آئے گی جی دھرٹی سکس کلومیٹر پار آ رہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس نمیریگل ہے جی اٹرین سٹارٹنگ فرم ریسٹ ایک ٹرین ریسٹ سٹارٹ کرنا شروع کرتی ہے ایکسلریٹس پھر اس کی ایکسلریشن ہو جاتی ہے جی یونیفارملی اور وہ ویلسٹی اٹین کرتی ہے فورٹی ایٹھ کلومیٹر پار آ رہا اور دو منٹ کے لیے اور پھر وہ سی سپریڈ کے ساتھ پانچ منٹ کے لیے ٹرین کرتی ہے اور آخر کا اب اس کی ایکسلریشن کیا ہو گئی ہے نیگٹیو ہو گئی ہے یعنی کہ وہ ریسٹ پہ آ رہی ہے اور تین منٹ بعد رکھا ہو جاتی ہے رکھ جاتی ہے ہم نے اس سارے جرنی کے دوران اس کا کیا فائنڈ کرنا ہے جی ہم نے اس کا دسٹس فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم جبن ڈیٹا لکھ لیتا ہے ہمارے پاس ٹوٹل ڈسٹنس کورڈ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں تو اس نے ایک گراف پلات کی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو کنفیوزن ہوگی کہ یہ اس نے تھرٹین پوائنٹ یہ پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے تو یہ بہت آسان ہے دیکھیں ہمارے پاس جو ویلسٹی ہمیں دی گئی ہے فورٹی ایٹھ کلومیٹر پر آ رہا ہے آپ اس کو کنورٹ کر لیں اس میں میٹر پر سیکنڈ میں نہیں کرتے ہم لوگ ٹھیک ہے اس نے یہاں پس کو کنورٹ کر کے فورٹی اوبر تھری لکھا فورٹی اوبر تھری ہمارے پاس ہوتا ہے تھرٹین پوائنٹ تھری تھری ٹھیک ہے اور پھر اس حساب سے اس نے پوائنٹ لگا ہے زیرو فائیف ٹین فیفٹین یہاں بھی وہ پوائنٹ لگا ہے ٹائم کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ بڑا سمپل ہے اب ہم نے یہ پوائنٹ کر لی ہے اب ہم آگے جلتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ دو منٹ بھی دیئے گئے ہمیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے وان ٹوینٹی سیکنڈ لکھ لیا اگین ٹائم ہمارے پاس ہمیں پانچ منٹ دیئے گئے ہیں اس کو ہم نے کنورٹ کر لیا پھر ہمارے پاس اگین ٹائم ہے تھری منٹ اس کو بھی ہم نے سمپل کنورٹ کر کے سیکنڈ میں لکھ لیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ ویڈو ڈیڈ ایری آنڈر ٹائم گراف ریپریزنٹ جو ایری آنڈر گراف ہوتا ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ہمارے پاس ڈسٹنس کورڈ ہے تو جہاں پیچھے پڑ چکے ہیں تو ٹوٹل ڈسٹنس کورڈ ہمارے پاس ہوگا ایری آف ٹرپیز آئیڈم او اے بی سی جہاں پیچھے کر چکے ہیں کہ جہاں پل نہیں ٹھیک ہے ٹو پائٹ ٹائک میں شاید یہ کچھ چیز کرنی ہی ہم نے دیکھیں ہمارے پاس ساگولہ ہوتا ہے ہاف سم آف ٹیرل سائیڈ ٹو پرپینڈکولر ڈسٹنس بٹوین ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایسی تھی کچھ ٹرپیز آئیڈم ٹھیک ہے اور پھر کچھ اس طریقے سے تھی ٹھیک ہے بلکل سیم چیز ہمارے پاس یہاں پہ بن رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے پھر یہ اور پھر یہ ہمارے پاس ٹرپیز آئیڈم مال رہی ہے اب پیرلل سائیڈ اس کی یہ ہے اے بی اور او سی او سی ہمارے پاس جو ہے وہ ویری فی کر رہی ہے زیرو سے لے کر یہ چھ سو تا اور ہماری یہ ویری جو ہے یہ تین سو ہے یہ ویلی ہم نے لکھنی ہے اور یہ ہماری کتنی ہے جی ہماری یہ ہے تھرٹین پوائنٹ تری تری میٹر پار سیکنڈ یہ ویلی ہم نے یہاں پہ پوٹ کرنی ہے ایدر دیکھئے سام آف پیرلل سائیڈز ہماری کیا ہے ایک ہماری ہے جی اگر آپ ادھر دیکھیں ایک ہماری یہ ویلی ٹھیک ہے یہ ہماری پیرلل سائیڈ ہے ایک آہ یہ والی میں نے بتائی اور یہ ہمارے پاس اور پرپنڈی کولر یہ ہے اب یہی ویلیوز ہم نے کیا کی ہیں سمپلی ادھر پٹ کی ہیں چھ سو تین سو چالیس بٹا تین ہم پہلے کر چکے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے تھریٹین پوائنٹ تھری تھری آپ نے کر لینے ادھر ہی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ویلیوز پٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ریزائلٹ آئے گا جی چھ ہزار میٹر اس نے کتنا فاصلہ تیہ کی ہے جی چھ ہزار میٹر کا فاصلہ اسٹرین نے